میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا کن کن باتوں پر آج کچھ باتیں کرنی ہے جن باتوں سے حضور نراض ہو جاتے ہیں ایک تو کافر مشریق کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہیں حضور کے غلام ہیں پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی نراض ہو جاتے ہیں مشکار شریف میں عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بیعث کر رہے تھے کون ہو مانی طرح کین پر بندے نے جس پھٹے پر بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں جس چونک پر بیٹھتے ہیں اپنی اور پانچ سات مسئلے سب نے یاد کیے گئے کہتے ہیں مولویانوں کی پتہ ہیں ان کو کیا خبر ہوئی ان کو کیا پتہ ہوتا ہے مجھ سے سنو سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں شیخ القرآن کی دو چاہر ڈگری ہیں اس جیب میں اور شیخ القرآن کی اس جیب میں مولوی بیجائرے کو کیا بتا وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے آقسال مدرسے میں اس کو کیا خبر اپنی مرضی کا مسئلہ اپنی مرضی کا فتوہ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے رائے دینے آتے ہیں دو چار بندہ رائے دے جاتا ہے کہتا ہے جناب اس طرح کھا کرے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ یہ باتیں سنایا کریں وہ بھلی بات نہ بیان کیا کریں میرے بھائی سنیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو اسے آبا تقدیر پر بحث کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آدم فرماتے ہیں معبوب آئے حضور نے سن لیا میں نے حضور کے چہرے کوئی اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کانگارہ سرخ ہوتا ہے جلال نبی کریم کے چہرے پر حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو کیا باتیں بول پڑے بریلی کے امام کہنے لگے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے کیا باتیں کر رہے ہو تقدیر پر بحث کر رہے ہو یار صلی اللہ گفتگو کر رہے تھے میرے معبوب نے فرما تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی اور میں خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے پشریف لائے ہوں کس نے تمہیں اجازت دی جلال فرما ہر آدمی بات کر رہا ہے ہر آدمی بیعث کر رہا ہے ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے وہاں کو ٹھیکے دار ہے مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے کس نے منع کیا ہے جب تو ٹی وی پہ گیا تھا اینکر پرسن بناتا تو انہیں صحفت کی ڈگرییاں دی تھی پولیٹیکل سائنس میں تو انہیں کتنے امیے کی ہیں وہ تو انہیں جمع کرائی تھی تو دین پہ بیعث کارلا ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا تو انہیں کہاں سے بڑھا ہے کوئی بات سنا تو کس کا شاگرد ہے کوئی اپنی سلط ثابت کا ایسے ہی بات کرنے کی جادت کیسے دے دی جائے گا حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہاریں ناپسندیدگی فرمائے جلال فرمایا جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے تقرار کرتا ہے بانجل وہ جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو میرے رسول پاک علیہ السلام نراز ہے پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے عدب پہ فرمایا بے عدب پہ ابود آؤ ابن ماجہ سیاستہ سے روایت ارز کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام تو سلام بازار میں نکلے گلی میں نکلے ایک آدمی کو دیکھا اس نے خانہ کعبہ کی سمت مو کر کے دھوکا کعبے کی طرف نہیں کعبے کی سیدھے پیر کی ہوئے ہیں کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے چلو کعبے کو پیر کی ہیں تو پھر کیا رہا ہے یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے کی کس حدیث میں لکھائے آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھائے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ صحا کی روایت کا عرض کر رہا ہوں کان و رانکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے یوں چلے آؤ نا برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سینکڑو رہزر بھی پھرتے ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا اس نے کعبہ کی طرف نہیں کعبہ کی سمت کی طرف کیونکہ کعبہ تو مکہ میں ہے نا اور بعد مدینہ کی ہو رہی ہے وہ کر کے تھوک دیا اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کہون ہے یہ حضور فلان مسجد کا امام ہے حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے آج کے بعد نماز نہ پڑھائے نماز مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو اسے آبا نے کہا بھائی پیچھے اٹھ جا تو نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا بھجا انہیں لگے جس معبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امام سے منع فرما دیا ہے نماز والے نبی نے منع کر تو نہیں پڑھائے گا بھاگا حضور کے دروازے پہ یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا تو نے کعبے کی سنگت مو کر کے تھوکا ہے تو نے بے عدبی کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا فرمایا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے معافی مل گئی اسے معافی لیکن امامت کی اجازت ہے جو کعبے کی بے عدبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں تو جو مدینے والے رسول کی بے عدبی کرے جو بھالدین مصطفیٰ کی بے عدبی کرے جو سعبہ رہل بیعت کی بے عدبی کرے وہ امامت کے قابل دشمن احمد پہ شتت کیجئے مل ہی دو سے کیا مربت کیجئے شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اور اللہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے بے عدب کے معاملے میں نبی پاگ نے نرازگی کا اضافات بے عدبہ مقصود نہیں آسل تینا درگاہِ ٹوئی با عدب دے محمد بخشا توڑنی چڑھیا کوئی با عدب دے محمد بخشا توڑنی چڑھیا ایک روایت اور ارز کر دو تیرمیزی سے حضور جنازہ پڑھانے گئے پہلے چلے گئے لوگ کہتے ہیں پتا ہوتا تو جاتے کیوں میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے حضور پہنچ گئے جنازہ گھاں تک پہنچے قبرستان میں تیرمیزی ہے میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا اس کے ساتھ کیا جڑھڑا ماری گیا ہے قرمزی ہے سیارز کر رہا ہوں چہرے سے کپڑا ہٹایا فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آیا تھا تو مسلمان ہی نا لیکن میرے معبور کا جلال دیکھیں غضب سے ان کے خدا بچائے قبرستان تک آئے کپڑا ہٹایا فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ سیابہ نے کہا حضور پڑھائے نہیں پڑھاتا حضور بن نمازی تھا فاسق تھا کیا جنازہ پڑھاتا یہ میرے عثمان گنی سے بوز رکھتا تھا یہ میرے عثمان گنی سے عثمان سے بوز رکھیں یہ میت کسی بے عدم کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کیرے پھٹتا ہے تو زندوں کے ساتھ تعلق بناے پھرتا ہے دشمن احمد پہ شدت کی دیئے میرے نبی کریم پہلی بات تو حضور نے بیعث کرنے والے پہ جلال کیا دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بید بھی کرتا ہے جلال تیسرا جلال فرمایا حضور نے ایک شخص نے آکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام محضر لمبی نماز پڑھاتا ہے لمبی نماز پڑھاتا ہے دیکھیں نا ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا حضور بلاتے تفکی دیتے کہتے ہیں یا راستہ آستہ پڑھایا کر چھوٹی نماز پڑھایا کر یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا حضور نے امام کو بلائیا فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے کہ حضور میرا دل کرتا ہے حضور کو جلال آیا فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں تو نفرت پیدا کرتا ہے تو نفرت پیدا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مردی لمبی پڑھا کر تمہیں اجازت ہے یہ تمہیں اجازت فرمایا نبی پاک نے اس امام پر امام پر اگر جلال اے نبی نماز پڑھانے کا تو یہاں تو جلسہ چھے گھنٹے کا ہوتا ہے نو گھنٹے کا جلسہ ہے اے ان مقامی نادخانے اے ان ملتانی نادخانے اے ان پدنی کڑے کڑے نادخان اللہ بہتر جانتا ہے خدا خیر کرے اور پھر نادخان صاحب بھی سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیعت ہی ہو گئے ہیں پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ دنیا نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم سے یہ خود ہی سجدہ صاحب دار لیتے ہیں ہم بیعت ہو گئے ہیں عجیب چکر ہے پھر اس نے چھے ساتھ رکھ کے پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم انہوں فرمیش آگے گئے ہیں یہ بھی میں نے فرمیش پڑھنی ہے یہ بھی ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزا ہے تو سنا دے لنا ہمیں کوئی نہیں فرمیش کرتا بھی جس نے داڑی نہیں رکھی اس کا جرم کے عہد وہ دیسے سنا ہے تو سے ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا فرمیشیں بھی ساری نہیں کرتے ہیں جو سبا منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں سبا منٹ لگتا وہ سامنے جنت ہے اللہ ہی معاف فرمائے بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول نراض ہے جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حدی ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے اور سباچ کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے اللہ جانے کدھر گئی ہے میرے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جلال اور اتنا سخت جلال فرمایا اتنا سخت اور ایک اور جگہ پر حضور نے فرمایا لالتی ہے وہ امام ملون میں اپنی صلاح کے لئے بات کر رہا ملون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہوا ہے زبردستی مسلط ہوا ہے وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہاں اگر کوئی ذاتی انعاد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی انعاد ہے اس کو کہ میں آخی ایزی میرے ابا جیدی کمر تین قرآن کا ٹھیک پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے گئے یہ ذاتی انعاد یہ ذاتی انعاد ہے اس مسئلے میں نہیں کوئی شریک باہت ہو ایسی یا بدی خلاقی ہو یا کوئی ایسا مام میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر نرازگی کا اکیسے نمبر پر اس امام پر نرازگی کا اضان فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو لمبی نمازیں پڑھائے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہے نمبر چار محبوب پاک اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے جو اپنی چلاکی کے طور پر حضور کے پاس مقدمہ آیا درمیزی میں موجود ہے دو آدمیوں کا مقدمہ تھا ایک نے کہا جی میری ہے زمین دوسرے بھائی نے کہا میری ہے نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیض اللہ اپنے آنکھوں میں کسی سے کرا لو آئی تو فیصلہ کرا لوگے تو قیامت کے دن کیا کروگے آنکھوں میں آنسو آگئے دونوں دستبردار ہوگئے کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑھ پڑھ کے بولتے ہیں کہتے ہیں سامنے والا تو بے وکوف ہمارے ہتھے آگئے ہیں وہ مہد جیسے کہتا ہوں ویسی کر لیتے ہیں آج بھی میں گیا تھا چکر دیا دو چار مو پہ تعریفیں کی ہیں واپس آکے میں نے غیبت شروع کر دی حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں مو پہ کرے پیچھے غیبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں ممکن نہیں ہم لوگ نہ فٹا فٹ بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں منافل میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا طاقت ہی نہیں تھی سنے میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا ہے حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھپی ذات بھائی ہیں حضرت صفیہ حضور کی پھپی ہیں ان کے بیٹے ہیں اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت عصمہ بنت عبی بکر صدیق جو غار سور میں روٹی پہنچاتی تھی حضرت عشاء صدیقہ کی بڑی بہن ان کے شہر ہے حضرت زبیر بن عوام اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ فلانہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلائیا کرتا ہوں تنی معبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا ایک پڑوسی تھا اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بیوز ہو گئی کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن شہرہین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا طلاب تھا پانی کا اس طلاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو تھا ان کی ملکیت پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگا لے آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو دیں گے تو میں کھول دوں گا تیری طرف آ جائے گا اس نے بیس کی جگڑا کیا ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے پھر وہ جگڑا لے کے آدھر رسول پہ گئے نبی قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے حضور خیال کرتے تھے حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا ایسا ہوتا ہے مروت کا مزارہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں آپ کی جسے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں سامنے والا لالت شروع کر دیتا ہے وہ کہتا کل بھی دینا ہے تنے اب پلے پرسوں بھی دینا ہے اب فلان دن بھی دینا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا کران انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا بات کی سمجھ تو آری ہے نا عبد رات کو جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے ان کی رائے ان کا موقع درست ہے آپ نے اس شخص سے کہا حضرت زبیر سے فرمایا فرمایا جار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تُو نے پانی کا کیا کرنا ہے کھول دیا کر اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے ٹھیک ہے پہلے تُو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر اس شخص نے فٹا فٹ ایک بات کی حضور کی نرمی کو دیکھا نا محبت کو دیکھا پیار کو دیکھا وفاشیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی مولتا ہے جو بھی آتا ہے حضور پیاری کرتے ہیں پتہ کیا کہا اس نے کہنے لگا زبیر آپ کی پھپو کے بیٹے ہیں نا محذر اللہ آپ کے پھپی داد ہے نا اس لیے آپ نے امائد کی ہے پھپی داد ہے میں رشتے دار نہیں نا آپ کا میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گا مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلیں آئیں گے مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا اس طرح کی بات کرتا ہے تو جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا حضور غلطی ہو گئی حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں معبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بے رہے تھے بے رہے تھے جلال کے دریاں اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتا کیا کرتے ہیں ہم جھوڑ بولتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں بری پنچائت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دلہ ہوا ہے یہ خطاکاری نہیں سکتا ماز اللہ اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائے جھوڑ بولتے ہیں خلق پلق حتیٰ کے ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں نیچی زندگی پر لوگ اتراز کرتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں گر کر بات کرتے ہیں اور میرے بھائی مائے اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے جو خلق جگہ پر گفتگو کرتا ہے اس پر جلال فرمایا محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے جو غلط بات کرتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سنی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر ایک معاملہ حدود اللہ کا اللہ کے محبوب نہ با اختیار ہے قرآن کہتا ہے محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں با اختیار ہے اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا ایک سیابی آئے بخاری میں موجود ہے میں آکے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے رکھا تھا یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا ٹوٹ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا تین روزے کفارے میں رکھ اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے نبی پاک نے فرمایا جا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا اب میرے پاس کوئی آتا دو باتیں پر کچھتا تیسری میں کہتا ہے یار علی کوئی نہیں تو عجیب بات کر رہا ہے میں تو ناکے لو ادھر سے بات پڑی اور ادھر بیان کر دی میں کچھ شارے تھوڑا ہوں نبی کریم پاک اختیار ہے شارے ہیں دین کے معاملے میں تشریح کرتے ہیں نبی کریم سے حضور اگر چاہے تو کسی بری چیز کو حرام کر دے چاہے تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دے اللہ نے اختیار دیا کرے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا فرمایا چل اس طرح کر ساٹھ مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا فرمایا چل تین کو کھلا دے اللہ نے کہا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرہ خجوروں کا آ گیا حضور با اختیار ہے ٹوکرہ آیا خجوروں کا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ خجوریں لے جا اور مدینہ میں جو غریب ہے اس کو دے دے تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ دا ہو جائے گا انہوں نے لگا یا رسول اللہ مدینہ میں سب سے گریب میں ہی ہوں تو حضور نے فرمایا روزہ تُو نے توڑا ہے خجوریں میں دے دیتا ہوں یا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا یہ میرے رسول پاک کا عالی حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مستد امام احمد بن نمبل میں موجود ہے ایک شخص نے کہا حضور میں دو نمازیں پڑھوں گا یا ایک روایت میں تین پڑھوں گا تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے دو کی معافی دیتا ہوں وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تحجد بھی پڑھی اشراق اور چاشت بھی پڑھی لیکن حضور با اختیار با اختیار ہے میرے نبی پاک رسول پاک با اختیار ہے با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا حدود اللہ کا معاملہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کی لاش لیکھی تو حضور نے جلال فرمایا فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا جلال فرمایا فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جی سا آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے اقتدار کی لیے دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا شام سے لے کر راک کا لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارا ہے کوئی دھارا ہے اصل جنگ اقتدار کی ہے سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑا ہو رہی ہے چار لاکھ کے قریب حلب کے لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ابھی تک خون سے اس زمین کمروز رنگین کیا جاتا ہے لیکن لوگ بھازی نہیں آتے اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے ہیں حتیٰ کہ کوئی درخت کار دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی نراز ہوتے ہیں اور یہاں گردنے کاٹی جاتی ہیں بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے ہیں با اختیار ہیں چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے ہیں اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت عسامہ بن زہد ہیں ایک آدھ کے عسامہ بن زہد کون ہے اتنے محبوب ہیں میرے نبی پاک کو کہ جب بقہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت میں بٹھایا اور عسامہ بن زہد کو گھوڑ میں بٹھایا جب مالے گنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب عسامہ بن زہد کو پانچ سو دینار زیادہ دیتے تھے لوگ کہتے ہیں کیوں دیتے ہو فرمائے اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے تھے جس دن محبوب کا وصحال ہوا جناب عسامہ بن زہد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو مسلمہ قذاب کے خلاف لشکر کا سپاہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا وہ سپاہ سالار تھی عضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل تھا غلام کے بیٹے سے اتنا پیار اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ایک بندہ رہ گیا ہے وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے تو کچھ نو مسلم سے آباتیں وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی نات والے اسامہ بن زیادہ آگیا میرے محبوب نے فرمای یہ میرا غلام زیادہ ہے پیچھے رہ گیا جب تک یہ نہ آتا کاف لانا چلتا ایک طرف محبت کا یہ حال اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کے ایک بی بی نے چوری کر لی مقدمہ دائر ہوا تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاتا جائے گا وہ لوگ حضرت عسامہ بن زیادہ کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی بڑے دلائل دیئے بہت ساری باتیں سمجھائیں کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑا ہے ذرا دین میں آ جائیں گے تھوڑے سے سمجھ جائیں گے پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں ذرا انہیں آ لینے دو سمجھ لینے دو نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعائت کر دیں ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی حضرت عسامہ بن زیادہ تیار ہو گئے انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لٹایا نہیں کرتے جناب عسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آکے بیٹھا اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی سرکار نے رکھ پھیرا کیسے آئے ہو عرض کیا یا رسول اللہ سب کہیے گا صل اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی تو حضور نے فرمایا کرو یا رسول اللہ بات درہ مشکل ہے فرمایا تو کارت اس لی حضور وہ چھوٹی سی صفارہ فرمایا بول بات کر عسامہ تیری بات کوئی لٹاتا ہے انہابی عسامہ بن زیاد کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بیبی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے اگر اسے تھوڑی رہائت مل جائے تو اس کا کافلہ نیا نیا آیا ہے قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا ہے حضور تھوڑی رہائت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کام نے لگا بس غزب سے ان کے خدا بچائے فرماتے ہیں میں کام نے لگا نبی پاہ نے فرمائے عسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے بڑا عزیز ہے فرمائے رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا جہاں التل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں اس معاملے میں میں کسی شخص کی رہائت نہیں کرتا فرمائے تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے اور میں خبردار تم نے جرمت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی عسامہ کہتے ہیں میں حامتہ کامتہ لرستہ مسجد سے چلا گیا صبح کی بات تھی جمعہ کا خدبہ شروع ہوا مدینہ والے محبوب ممبر پہ بیٹھے جناب عسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کاب رہا تھا میرے محبوب کے جملے حضور نے باق کہوں سے شروع کی فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبوب حضرت جناب سیدہ فاطمہ تحظہ راق کے ساتھ ہے سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے لیتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جملے کے اشارت فرمائے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ کی حد کے معاملے میں سبارش کرتے ہیں فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کارٹ ڈالتا فاطمہ بنت محمد کو بھی سنا ہوتی ویہا لفظ کیا ہے محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا محبت کچل ڈالتا لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا میں فاطمہ کے ساتھ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ مجرات میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا اپنی محبت کو بولئے اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا اور اللہ کے دین کو میں دین کے معاملے میں کسی کی رہائت ہے یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے ان کو کہہ دیا دین پر عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں کہتے ہیں میں تنہوں خواب بھی کسی رہتی تو میں نظر آیا ساں بابا فریض صاحبی تنوی یاد کر رہے تھا میری خواب بھی اس کو اس کو چڑھایا جاتا ہے بڑھایا جاتا ہے لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شریع معاملہ میں کہتے ہیں مارا خیال رکھتا ہے نہیں اتنی کافی دیم کا رکھے چاہے نہ رکھے میرے عزیز میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا یہاں یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا ہو کہندہ ہے ساری دادنہ آج گانا کرنا ہے نہیں دیتے منڈا نہیں مانتا محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے نہ بولو لیکن بات تو سچی ہے نا بولے نا بے شکاہ پدرات لیکن بات تو سچی ہے محبت دیکھنی ہے کہ دین چلو جنہیں بولو انہیں تو بیک ہوگے نا انشاءاللہ تعالی باقی بھی انہیں بیک بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی باق کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی کہتا ہے جی وہ فلانی مانتا کیا مطلب ہے تیرا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے دیدہ پیار ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا میں رب کا دین دیکھتا میں حدود اللہ نافذ کرتا حدود اللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نبی رحمت اصل بات کیا تھی بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا بڑی محنت سے ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بے کے اینٹوں پہ گرتا تھا اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے حضور کا پسینہ گرتا تھا اور اہد میں میرے رسول پاک نے جیوں اپنے خون کو اپنے آتھوں پہ رکھ لیا اور کہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یہ مجھے جانتے نہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرمائے اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا سوارا اپنی اولاد کی قربانی دی جس کس مکان کو تو نے اپنے آر سے ٹائلیں لگائی ہو تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے وہ تجھے پتہ نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے معمول نہیں سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے گویا حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو میں نے بڑی مشکل سے تمہیں دین دیا ہے میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا تم نے چند منٹوں میں تبایی لگا دی سارے دین کی ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دیں اور میرے بھائی میرے حبیبِ قریب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا سوارا تھا خیال کریں گوھر کریں میرے محبوبِ قریب محبوبِ پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے امتیوں سے نراز ہو جاتے حضرتِ عمر کی شان سے تو کوئی امکار نہیں نہ کر سکتا میرے محبوب نے خود فرمایا ہے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک قدیس کیوں بھی ہے فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالہ لگا رہے گا یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزر میں جائیں گے کیسے یہ تالہ لگا دے گا دوزر کو اتنا عظیم شخص نبی عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن نراز ہو گئے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں مجھ سے بھی نراز ہو گئے اور گیرہ جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا حضرتِ عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کی ان جملوں کی اس نرازگی کی تیسے میرے سینے میں اٹھتی رہیں اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہ عمر ہوا کیا تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ ترات انجیل اور زبور بھی اللہ کے کتابے ہیں تو میں کہیں سے ترات اٹھا لائیا اور مسجدِ نبی میں میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی فرمانے لگے مدینہ کے محبوب تشریف لائیں حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور ترات کو بھاپ گئے دیکھ گئے کہ ترات ہے نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو عرض کی حضور ترات پڑھ رہا ہوں تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے موں سے نکلے تو میں نے حضور کے چیرے کا رنگ بدلتے دیکھا بس غزب سے ان کے خدا بچا میں نے رنگ بدلتے دیکھا چہرہ یعنوط پہ جلال دیکھا اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں جو شریعت میں لے کے آیا وہ حکمل نے اکدار پڑھئیے اکنوں من یہ اکدہ ہی ہو کے مریے فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں کامل نہیں حضور ترات پڑھ رہا ہے اور پھر حضور نے لفظ ادا فرمائے فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیاتِ ظاہری میں ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیاتِ ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے تم ترات پڑھ رہے ہو تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند دے آپ لفظوں پہ گھول کرے نا جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک سیابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے کہہ رہے تھے جنابِ اسہ روح اللہ تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ حضور نے کیا فرمایا نا ذرا انداز دیکھئے نا ایک نومن ہی ہے ایک در پڑھئے تھے ایک دہ ہی ہوگی مر ہی ہے محبت میں شراکت داری کامل قبول ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کیونکہ کسی اور کا نام لے جائے یہ ممکن ہے کوئی نہیں محبت شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے دکھاوا نہ کرو دکھاوا نہ کرو کسی اور کو اللہ کی بادد میں شامل نہ کرو ان کا ایک بیلی کہنے لگا محبت آپ سمجھنی بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپساند ہے کوئی اور بھی دیکھ لے کیوں اتنا ناپساند ہے بندہ سادہ تھا اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور حدیث کے درائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی زیادہ ہی کمزور تھا زیادہ ہی سادہ تھا دہاتی تھا تو محبت صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کنجل لگا بڑا حسنہ ہوتا ہے بندوں کا بندے دو تین لوگوں کو بردہ اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب محبت صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی سمجھانے کے لیے بلا مثال و بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لیے محبت صاحب فرمانے لگے زبان نہ کٹ دیا گا جو رہنا سو میرے کاری رہنا سو نال ہے کہ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حسنہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں صرف اس کا خاوند ہے اور اب تو تیرا مالک ہے اللہ مالک ہے اس کے سامنے تو شراکت داری کرے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسان دے ایک جہاں بھی کہہ رہے ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ میں کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ زبیح اللہ حضرت اسماعیل زبیح اللہ پیسے کہہ رہے ہیں موسیٰ قلیم اللہ جو تھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ حضور آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو آلہ و آلہ و آنہ حبیب اللہ وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں تم میری طرف دیکھو مجھے اللہ نے اپنا معبود بنایا ہے میں اللہ کا معمود ہوں تم دائم بھائیم کیوں بیٹھتے ہو میری طرف دیکھو حضرت سجدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرما عمر ہے اگر عمرت موسیٰ حیات ظاہر میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے ہیں تم دائم بھائیم دیکھ رہے ہو کچھ بچا نہیں ہوگا سیاست دان جس نے کرسپس کا کیگ نہ کٹا ہوگا کوئی بچا نہیں ہوگا کسی نے کوئی غولی میں جا رہا ہے کوئی دیوالی میں جا رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے عرب کی زمین عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی جازت مل گئی یا جی سیانے ہو گئے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین اب قیامت تک سکھا چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نارے کا ڈنکا بجے گا اب کسی اور کی بات چل سکتی اگر دنیا میں ابھی بابت ہوگی تو مسجد میں ہوگی ہوا اللہ سی ارسلا وسولہ ہو بالخدا و دین الحقیل یزہرہ ہو علیت دین کل نہیں اب میرا دین غالب ہوگا یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاج کے لیے چھوٹے چھوٹے سیاسی عالی حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں جو کفار و مشرقین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی اور ترمیزی شریف میں حدیث ہے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے مسلمانوں کے گھر پلیں گے مسلمانوں کے گھر مریں گے مسلمان جنازے پڑیں گے دفن کریں گے کفن دیے جائیں گے ان کے لیے بعد میں استعمال بھی منقد ہوں گے ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے جانے کیا کچھ ہوگا بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گے سمینار بھی ہوں گے لیکن جب قیامت کے دل کھڑے کیے جائیں گے تو عسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے عسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل عسانیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے انہیں ان کی تہذیب پسند تھی یہ ان کے طور طریقے کو بناتے تھے من تشبہہ قوم انفہ ہوا من ہوں اور جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو پھسل جاؤگے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند دے کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا سب نبی کو شانے میرے رسول نے عطا فرمائی کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے رسول ہے خبردار اجازت نہیں لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل تو کسی اور کے طریقے کو اپنا آج ہم یہ سمجھنے سے کاسر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں اپنی تہذیب اپنے طور طریقے چودہ اگست کو بڑا مشہور کالم نویز ہمارے ملک کا اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں اس نے کہا قوموں کا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے تو میں نے کہا جیب نادان ہو اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کہ مذہب تھا تو سات لفظ اسلام آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے اس کے اندر کافر یہودی عیسائی صدق کو داخلے کی اجازت ہے نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا قون تھا لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو ان کے تمدن کو ان کے طریقوں کو ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے حضور نرائے ہوتے تھے بھر کوشن اب آخری عدیث سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک سیابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو اس میں بھی آئیمہ کا اختلاف ہے ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے جلایا جائے پاکی سزائیں تو ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا صرف اللہ حضور اس سے منع فرماتے تھے جاگ رہے ہیں آپ لو تو بجو ہے میری بات پر لیکن نبی پاک کی نرازگی دیکھیں حضور کا جلال دیکھیں غزب سے ان کے خدا بچائے حضور کا جلال دیکھیں میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اشاہ کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے میرا دل کرتا ہے یہ بخاری مسلم کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینہ کے جوانوں کو ساتھ لے لوں لکڑیاں کٹھی کرلوں اور فرمایا جو لوگ اشاہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جل جائے وہ پرباد ہے اتنی نرازگی اتنی نرازگی حضرت ابو حریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے فرماتے تھے اتنا سخت و کم حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر تباہ ہو جائے جڑ جائے وہ لوگ اجڑ جائے وہ گھر جس گھر کے بسنے والے اشاہ کی نماز پڑھنے مسجد میں میں جلا دوں تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں جس سے رسول پاک کی نراز ہے جس سے نبی پاک کی نراز ہے اور حضور فرماتے ہیں فلان گھر برباد ہو جائے تو ابات کیسے ہو سکتا ہے خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی میرے حبیب پاک سید عالی علیہ السلام نے برما دل چاہتا ہے جلا دوں اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا دالتا وہ گھر جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مجھے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ اب تو سیادے بندے ہو گئے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب میں چنٹنی بولنا میں ایک ہی پڑھدہ جائے تو میں نے کہا یہ بڑا تُو نے کمال کر دیا ہے ساتھ بول کے یہ بڑا کمال کر دیا ہے اوہ خدا کے بندے سمجھو اتنا جلاد رسول پاک کا فرمایا میرا دل کرتا ہے جلاد اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مصر میں نہیں آتے میرے بھائی میرے محبوب نراز ہوئے جلال فرمایا جن چیزوں سے ایک تو بیس نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں کبھی تقدیر کے مسائل پہ جھگڑا نہ کریں اور میرے عزیز حدود اللہ کے معاملے میں کبھی کبھی اپنی رائے پیش نہ کریں اور کبھی بھی میرے عزیز شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے قائم نہ کریں اور دین کی کبھی کسی حد کو نہ توڑیں حضور نراز ہو جائیں گے اور کبھی بھی کبھی بھی جتنے مردی بھی جدید ہو جائیں جتنے مردی بھی جدید ہو جائیں کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو کسی تہبیر تہوار کو کسی تقریب کو نہ اپنائیں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پہ جلال فرماتے ہیں تو ہما چمہ کس خاتے میں ہیں محبوب نے جلال فرمایا غصہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی حدیں توڑنے پر غور کیا کریں اپنے معاملات کو ٹٹولتے رہا کریں ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ ببستہ ہے ہماری زندگی سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت میں داخل تک اگر کچھ آ رہا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے